السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوتی رہتی ہے اس میں سے بھی جو لوگ رات میں دیر تک موبیل دیکھتے رہتے ہیں ان کے لئے ہمیشہ بڑی پریشانی ہوتی ہے سخر بن ودا الغامدی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں مدینہ میں رہا کرتے تھے جب انہوں نے یہ حدیث سنی تو کہنے لگے صبح صبح کے وقت میں میں جو ہے جاتی خافلے پھیجتا تھا تو ایسے وقت میں ماشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر عمل کرنے سے ماشاءاللہ میں بہت ماندار بن گیا وقت کو پانے کی ہم سب کو جستجو ہونا چاہیے ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب بھی میں سفر سے آتا تو نماز فجر کے بعد سوتا نہیں تاکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نے جو دعا دی ہے اس وقت میں برکت کے لئے اس کو پانے کے لئے تھوڑے دیر جاگ کر سوتا لہذا ہم سب کو شوشل میڈیا کے زمانے میں زیادہ رات دیر تک نہیں جاگنا چاہیے رات میں آ کر ہم جلس ہو جاتے ہیں تو صبح صبر اٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے لئے جو برکت کی دعا کی ہے اس کو پانے کی ہم میں سے ہر ایک کو ٹوڑا پونا چاہیے ماشاءاللہ نماز فجر کے لئے امام اٹھتا ہے موزن اٹھتا ہے تو اس کی زندگی میں کیسی برکتیں ہوتی ہیں بدار اس میں طلبہ کو اٹھا دیا جاتا ہے تو ماشاءاللہ ان کے پورا دن کیسے گزرتا ہے تو جو نماز فجر پڑتا ہے سمجھئے اس کا پورا دن بہترین ہو جاتا ہے لہذا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت میں جو برکت کی دعا کی ہے اس برکت کو پانے کی ہم یک کو ٹڑک ہونا چاہیے ہم اٹھیں اپنی گھر والوں کو اٹھائیں بلکہ یہودیوں نے تو یک تجزیہ کیا ہے کہ امت مسلمہ آج زوال کا شکار اس لئے ہے کہ وہ نماز فجر چھوڑ رہی ہے دوسرا یہودی ریسرچ کرتے ہوئے کہتا ہے اگر ہم نے اگر دوبارہ اگر امت مسلمہ نماز فجر کی پابندی کرے تو ہمارے پیروں کی نیچ و زمین ہے اس کی وہ مالک ہو جائے لہذا دشمن کو بھی معلوم ہے کہ نماز فجر بڑے انقلابی نماز ہے جو آدمی پڑھ لیتا ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں بڑی برکتیں دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں بڑے خیرات و برکات دیتا ہے لہذا صبح کے وقت کو اور اس کے برکت کو پانے کے لئے ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق مرحمت فرمائیں آمین